اسلام علیکم کیسے آپ سب آپ سبی سے پھر اس بلوگ میں مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور آج کا بلوگ میں آپ سبی کو کام پر جوئی کی کام میں سوٹ کر رہی ہوں اور آپ سبی دیکھ رہے ہوں میرا بیک گراؤنڈ جوئی کی میں ہوں چھت پر دیکھیں اور میں آج آپ کو کیا دکھا رہی ہوں کیونکہ آج میں سبا سے جوہ کی میں نے سبا سے بلوگ اسٹرائٹ نہیں کیا ابھی بج رہے ہیں کیا دیکھ کے بتاتی ہوں جرح ہاں ابھی بج رہے ہیں بارہ اور جوہ کی میں سبا سے جوہ کی کام میں لگی ہوئی تھی کیونکہ آج سنڈے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور سنڈے کو جوہ کی میری لئے چھٹی نہیں کیونکہ بلکہ اور زیادہ کام بڑھ جاتا ہے جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہے کیونکہ اب میں سوچتی ہوں کہ کچھ جیسے کام ہوتے ہیں کہ چھٹی میں ہی کروں گی سنڈے میں کیونکہ گھر کے باقی کام جو ہے کہ ڈیلی کے جو رہتے ہیں اپن جو کھانا میرا بنانا ہوتا ہے اور سادہ سمپل جاڑو گیرا رہتا ہے مگر چھٹی ہوتی ہے میں سوچتی ہوں چھٹی ہے تو اچھے سے صفائی ہو جاتی ہے کام بڑھ جاتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ کپڑے جو رہتے ہیں کہ ڈیلی کے بیٹھے تھوڑے بہت دھو لیتی ہوں اور گھر کے بستر بیک سیڈ ویرہ چھتر مدر ہوتے ہیں وہ میں سوچتی ہوں سنڈے کو ہی دوں گی تو ایسے ہی آج سنڈے ہے اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں صبح سے کپڑے میں نے واشن مرشن لگا دیتی اور واشن مرشن لگانے کے بعد میں ساتھی ساتھ میں جو کپڑے کی گھر کے باقی کام بھی کر رہی تھے بہت کپڑے صبح سے دھونا سٹارٹ کر رہا تھا میں نے اور اب جا کے کپڑے میرے نپٹے ہیں اور وہی میں آپ کو اس ویسے اپنا جوئے کی بلوگ میں اب سٹارٹ کر رہی ہوں تو وہی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میں نے آج کتنے سارے کپڑے دھوئے ہیں کیونکہ آپ بھی دیکھ کر چک جائیں گے کیونکہ میرے چھت کی اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے جہاں جوئے کی جگہ بچی ہوئے کپڑے ڈالنے کے لیے بلکہ جگہ بچی نہیں ہے پوری جوئے کی چھت پوری گھر چکی ہے اور اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے کپڑے ڈالنے کے لیے اور تو میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں فرینٹ تو میں یہاں سے سٹارٹ کرتی ہوں یہ ہے گھر کے سامنے کی دیوال جو ایکی گوک بولتے ہیں تو میں نے یہاں پر جو ایکی ارگنیوں پر جو ایکی جگہ نہیں بچی تھی اس وجہ سے میں نے ان دیوالوں کو بھی کور کر دیا اور میں یہاں سے سٹارٹ کرتی ہوں اور یہ سائیڈ والی دیوال یہ ہے پیر پہنچوڑے ڈالے ہیں اور یہ ہے دیکھئے اور یہ ہے ارگنی اور دیکھئے ہم یہ کپڑے کہاں پر ڈالے ہیں میں نے ڈالے ہیں سکھونے کے لیے اور یہ ارگنیاں ہیں دیکھئے اور یہ میرے کپڑے ہلکے سوک چکے ہیں تو اس وجہ سے میں نے ان کو ایک ہٹ اگر کے کپڑے ڈال دیا ہے اور یہ دیکھئے یہ دوسری ارگنی پوری طریقے سے بھری پڑی ہے اور یہاں سے یہ دیکھئے میں نے یہ پائپ ڈال گئے جو ایک کی بانچ ڈال کے اس پر بھی جوئی کپڑے ڈال دی ہیں وہاں جیسان کی جیکٹ ہے اور یہ دیکھئے کپڑے اور ہم یہاں سے یہاں ہم یہاں سے چلتے ہیں دیکھئے ہمارے کپڑے کہاں کہاں ڈالیا ہے اور سامنے اکثرا کڑی ہے وہ جو جائے کی نا چکے ہیں اور اب جائے کی ریڈی ہو رہی ہیں دوپ میں کڑے ہو کے ہمارے کے پانی ہی نہیں بچا یہ دیکھیں ہمارے کپڑے ہی ہم نہ سکتے ہیں نہ ہی نہیں پائے کیونکہ پانی ختم ہو چکے ہماری ٹنکی جوئی کی کھالی ہو چکی اور ہماری جائے جوال چھت پوری کبر ہو چکی چھت کپڑوں سے تو میں نے جوئی چھت پر اپنے جوئی کپڑے ڈال دی ہیں یہ دیکھو ہمارے کپڑے کہاں کہاں پر ہے دیکھیں یہ مامی کے سوٹٹ رنگا ہے اور ہمارا کولر بھی نہیں بچا اس پر بھی جوئے گی ہمارے کپڑے ڈال چکے ہیں ہماری چھت پر اتنی سے بھی جگہ نہیں ہے کہ ہم وہاں کوئی سا کونہ بچائے کی کپڑے ٹانگنے کے لیے ہارن کی ٹی سیٹ کھاں پڑ ہے جو ایک ہی اتنے ٹائم سے اس سنڈے کو میں نے کپڑے دھوئی تھی سنڈے کو نہیں بلکہ ابھی بھی بیچ میں گیک پڑھا تھا تو کپڑے دھوئی تھی میں نے کیا ہے کہ دھوپ نہیں نکلتی تو سوچتے ہیں کپڑے دھوپ کیا کریں گے بدبو ہو جاتی ہے دھوپ نہیں لگے گی تب لگ مجھا نہیں آتا تو میں نے سوچا جس دن دھوپ نکلے گی نا تو کپڑے دھو لیں گے وہ آج تو پھر سنڈے تھا اسکول کی چھٹی تھی اور جو ایک ہی اچھی خاصی دھوپ نہیں نکلے تو میں نے سوچا آج تو کپڑے دھوڑ ڈالوں تو میں نے جو ایک ہی سارے چدر اور بھاری کپڑے اور گھر کے سارے کپڑے جو کہ آج ہی میں نے دھوڑ ڈالے میں آپ کو پرولی چھت پر لی جاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بہت موٹی دری ہے جو ہم نے گھر پہ ہی بنائی تھی تو یہ گندی ہو رہی تو میں نے اس کو بھی دھویا ہے اور دھوپ کے وقت اچھی خاصی سوک گئی ہے اور ہم نے ہی نہیں سب ہی دھوپ ڈالوں تو میں نے دھوپ سے انتجار کر رہے تھے تو دیکھیں سب نے کپڑے دھوئے ہیں سردی میں دھوپ کا انتجار کیا جاتا ہے کیونکہ کپڑے دھونے کیلئے اور دھوپ نہ نکلے دھپتلا کپڑے دھونے کا سوچتے ہیں عالیس کرتے ہیں سب جنہیں یہ کیا کریں گے سوک پانگے ہیں نہیں اس ویجے سے بس موکہ دیکھتے ہیں کب دھوپ نکلے اور کپڑے دھوئے یہ ہمارا مولا اور کافی اچھی دھوپ نکلی ہے اچھا لگ رہا ہے سردی کے ٹائم کافی ٹائم بعد دیکھیں پینٹ میں اوپر بیٹھی ہوں کافی ٹائم 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 ٹائم کافی ٹائم موسیقی موسیقی دیکھیں تو میں اپنا آج کے بلوگ یہاں پر پورا کرتی ہوں اگر آپ سب میرا بلوگ اچھا لگئے تو میرے بلوگ کو لائک کریں شکرین سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مجھے کمنٹس کر کے جب بتانا آپ کو میرا یہ آج کے بلوگ کیسے لگا تو پھر ملتے اگلے بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ